سید المشیخ استاد السوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بغداد میں ہوئی آپ ولیہ کامل اور صاحبِ طریقت بزرگ تھے آپ ماہر شریعت اور منبع فیوز و برکات تھے آپ کے خطابات و القابات میں لسان القوم بھی ملتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نامور صوفی بزرگ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے اور مورید تھے بیات خلافت اپنے مامو شیخ سری سکتی سے حاصل فرمائی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلوان تھے آپ کا خاندانی نام جنید والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام بھی جنید تھا دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا ابو القاسم آپ کی کنیت تھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پیدیش میں اختلاف ہے بعض تذکرہ نگاروں نے دو سو پندرہ ہجری سال ولادت قرار دیا ہے آپ کے آباؤ اجداد کا تعلق نہاون سے تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے والد آئینہ سازی اور شیشہ گھری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور یہیں عمر بھر قیام کیا اسی وجہ سے بغدادی کا لئے حضرت مخضوم علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے آپ کا اس میں گرامی ان الفاظ میں تحریر کیا ہے شیخ علم و شیخ اہل طریقت امام العائمہ ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کی قنویت ابو القاسم لکب سید الطائفہ تھا آپ جسری صدی ہجری میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب اسلامی علوم نکتہِ عروج پر تھے اور مامون الرشید کے مشاخل دینی کی بدولت بغداد میں بڑے بڑے باک کامال علماء و فضلہ جمع تھے تعلیم و تربیت آپ کے مامو شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے کی شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ چاہتے تھے کہ آپ فقر و سلوک کی منازلتیں کرنے کے بعد ایک زبردست عالم دین اور فقیح بھی بنیں چنانچہ بیس سال کی عمر میں حضرت جنید بغداد بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک اچھے فقیح بنیں اور فتوے بھی لکھنے لگے علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبادت میں رغبت حاصل کی اس کے ساتھ دنیا کے کاروبار میں مصروف رہے شیشے کا کاروبار آپ نے ورثے میں پایا تھا یہی کاروبار شروع کیا آپ ریاضت و مجہدے کرتے اور دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے ان تمام حدود شریعت کو سامنے رکھ کر فرمایا کرتے کہ تصوف قرآن و سنت کا ترجمان ہے جو شخص قرآن و حدیث اور سنت سے واقف نہیں وہ پیروی کے لائق نہیں ایک وقت آیا کہ شیخ سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی عارضو کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ تعالی نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو روحانیت کے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا کہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ جیسے کامل ترین بزرگ آپ سے رائے اور صلاح مشبرہ لینے لگے تیسری صدی ہجری جو تصوف کی تدوین کی صدی ہے اس پوری صدی کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی صدی قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا تیسری صدی ہجری میں علماء و فقہاء عدباء و شوراء صوفیاء و عرفاء علیاء کا ماجمہ مرد حضرت جنید بغدادی کی ذاتِ گرامی ہی تھی آپ کی حیات حیات اس پوری صدی کو محیط اور ذاتِ بابرکت اہلِ صدی پر حاوی ہے اس صدی کے اوائل میں بلادت با سعادت اور اواخر میں وسالِ با کمال ہوا ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جس بندے کو جس کام کے لئے پیدا فرماتا ہے وہ کام اس کے لئے آسان فرما دیتا ہے اللہ تعالی کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے تدوین تصوف کی عظیم خدمت لینا تھی اسی لئے انہیں ایسے خاندان اور بھرانے میں پیدا فرمایا جس کے افراد تقوی اور تحارت علم و عمل کے زیور سے خوب آراستہ تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سری سکتی کی ہدایت کے مطابق سابزِ بیلِ حدیث اور فقہ کا علم حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ سے حاصل کیا آٹھ سال آپ کی خدمت میں رہے پھر تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے شیخ ابو عبداللہ حرس محاسبی کی خدمت میں حضری دی اور تین سال تک آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے بعد اپنے حقیقی مرشد کی باہرگاہ میں حاضر ہوئے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر باقاعدہ بیعت کی شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ آپ کے مجاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اہلِ تصوف کے پیشوا تھے وہ آپ کو سید طائفہ گروہ گروہ صوفیہ کے سردار کہتے اور تعوص العلماء اور سلطان المحق کے کین لکھتے آپ شریعت اور حقیقت کی انتہا پر تھے زہد و عشق میں بے نظیر تھے اور طریقت میں مجتحد کا درجہ رکھتے تھے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں آپ کو طریقت میں شیخ المشایخ اور شریعت میں امام العائمہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ذات ببرکت علماء و فقہات شوراء و عدباء و صوفیاء و اولیاء کے درمیان آفتاب روشن کی طرح ہے جس کی روشنی سے ہر ایک مستفید ہوتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے لئے ایک بڑا خراج اقیدت تو یہ ہے کہ تصوف کے تمام سلاسل نے بالاتفاق انہیں اپنا پیشوا تسلیم کیا ہر اہت کے صوفیاء اپنا انتصاب انہی کی طرف کرتے رہے ہیں شہب علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تصوف کے سلاسل اپنے ادوار اپنے اہوراد میں بہم مختلف ہیں لیکن اپنے نصب میں سب حضرت جنید رحمت اللہ علیہ پر متفق ہیں تصوف کے سلاسل حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے واسے ہی سے اوپر کو پہنچتے ہیں حضرت سید علی حجواری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے جن دس سلسلوں کو حق پر قائم قرار دیا ہے ان میں سے ایک سلسلہ جنیدیا جس کے مؤسس حضرت جنید رحمت اللہ علیہ ہی ہیں اور باقی نو سلسلوں میں سے پانچ ایسے ہیں جن کے بینیوں کا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ سے گہرہ قریبی اور روحانی تعلق ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی مورید نے دریافت کیا کہ انسان خود میں کیا اصاف پیدا کرے کہ اس سے اللہ کی باہرگاہ میں قرب حاصل ہو جائے آپ نے فرمایا آٹھ اصاف رکھنے والا شخص اللہ کی باہرگاہ میں قرب حاصل کر سکتا ہے نمبر ایک سخاوت رضات صبر خاموشی غربت سیاحت گدری اور فقر یہ آٹھ اصاف آٹھ برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنے فردن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رحمے قربان کرنے کے لئے پیش کیا سبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ نے انتہائی مسائب پر سبر فرمایا اور اللہ کی جانب سے آزمائش پر ثابت قدم رہے خاموشی حضرت ذکریہ علیہ السلام کے کہ آپ نے تین دن تک لوگوں سے اشارہ سے کلام کیا اور اپنے رب کو آہستہ پکارا غربت حضرت یہجہ علیہ السلام سے کہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانت رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ نے یکہ ہوتا ہنہا زنگی گزاری سوائے ایک پیالے اور کنگھی کے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا جب آپ نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاکار پانی پیا تو آپ نے اپنا پیالہ توڑ دیا جب کسی نے انگلیوں سے بالوں تو کنگھی کی تو آپ نے کنگھی بھی توڑ دی گدڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے قیمتی لباس کے بجائے معمولی لباس پینا اور فکر سید علم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنہوں نے جنہیں کائنات کے تمام خزانہ کی کنجیاں عطا کی گئیں اور ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو مشکت میں نہ ڈالیے بلکہ ان خزانوں کو استعمال کیجئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اس کی حاجت نہیں میری خواہش یہ ہے کہ ایک روز شکم سیر ہوں تو دو روز فاقے میں رہوں حرز جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ آٹھ صفات ہوں سمجھ لے لو کہ وہ اللہ کی بحرگاہ میں سرخ روح ہوا اور اللہ کا مقرب بندہ بن گیا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفیق سیارے ویورز جیتی میری آج ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو جو ویڈیو بہت پساننا یہ ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان دبانا مت بھولیں تاکہ اب تک ہر آنے والی نئی نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ پہنچ سکیں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تب تک کریے اللہ حافظ اللہ نگبان آمین ثمہ آمین